بخار کے ساتھ خدا نہ خواستہ جو ناک سے خون ہے وہ آتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کا آپ کے لیے تفصیل جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جو عید آ رہی ہے بڑے والید یعنی عید الازحہ اس پہ چانسز ہیں پوری دنیا کی طرح یعنی خاص طور پر جو مسلم ممالک ہیں کہ ان کی طرح پاکستان میں بھی خدا نہ خاص ہے اس کے کیسز بڑھنے کے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا اس سے پہلے بھی دو ہزار سولہ میں اگست میں کیونکہ اس وقت دو ہزار سولہ میں جو عید الازحہ تھی وہ سپٹمبر میں تھی تو اگست میں ان کیسز میں ا اضافہ دیکھنے میں آیا تھا پاکستان کے اندر تو اس کا نام یہ کیوں لیا جاتا ہے کہ کریمین کونگو ہیمریجک فیور ایک تو یہ بخار ہے یعنی اس میں جو علامات ہوتی ہیں کسی بھی شخص کو اس میں بہت زیادہ بخار کی کیفیت ہوتی ہے پورے جسم میں درد کی ہوتی ہے کمر میں درد ہوتا ہے اور اسی طرح سے جو وائرل انفیکشنز ہوتی ہیں کوئی بھی تو ان کے والی علامات آتی ہیں گلے میں درد ہو سکتا ہے آنکھوں میں روشنی کی وجہ سے درد شروع ہو جاتا ہے جس کو فوٹوفوبیا کہ اور پھر تین سے پانچ دن کے بعد جب یہ علامات آتی ہیں تو پھر خون جو ہے وہ پتلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ پلیٹلیٹس کی کمی ہوتی ہے اور جو جگر ہے وہ بھی متاثر ہو رہا ہوتا ہے تو اس پلیٹلیٹس کی کمی کی وجہ سے اس طرح کے مریضوں کو جسم کے اوپر کچھ نشان نیلے رنگ کے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی طرح ناک سے یا میدے سے یا کہیں سے بھی جو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے تو اسی لیے اسے فیور اس لیے کہتے ہیں کہ علامات میں پہلی ج وہ علامت ہے وہ بخار کی ہوتی ہے ہمریجک اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ کسی کو انفیکشن ہوتی ہے تو کیونکہ اس انفیکشن کی جو مورٹیلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہیں شرائع مواد جو ہے وہ تیس سے چالیس فیصد کے قریب ہے تو یہی وہ وجہ ہے کیونکہ پاکستان میں جو لاس ٹائم اس کے کیسز آئے تھے تو سیونٹین پرسنٹ یعنی سترہ فیصد اس کی مورٹیلٹی تھی تو یہی وہ وجہ ہے کہ اس ایک انفیکشن کو لے کے بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے پوری دنیا کو کہ جب بھی اس کے کیسز کہیں پہ بڑھتے ہیں اور بدقسمتی سے پاکستان اس علاقے میں واقعہ ہے کہ جہاں پہ اس کے کیسز جب بھی اس کی کوئی نہ کوئی وبا پھیلتی ہے تو اس کے کیسز ہمارے اردگرد کے ممالک میں بہت زیادہ بڑھتے ہیں اور کیونکہ ہمارے زمینی رابطے ہیں ان تمام ممالک کے ساتھ تو اس کی وجہ سے پاکستان میں ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ اس کے کیسز آ سکتے ہیں اس وقت یہ جو اپیڈیمک کہہ لیں یا اس وقت یہ جو کیسز بڑھنے ہیں وہ ہیں عراق میں اور عراق کا بھی وہ علاقہ ہے جو جنوبی علاقہ ہے تو وہاں پہ کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور وہاں پہ اموات بھی کافی زیادہ لوگوں کی ہوئی ہیں اور یہی وہ وجہ ہے کہ کیونکہ پاکستان جو ہے وہ عراق کے ذریعے عراق سے جڑا ہوا ہے عران کے ذریعے زمینی راستہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو اس پہ کتنے کیسز پہلے ہوتے رہے ہیں اور اس کی کیا تاریخی اہمیت ہے اس پہ آنے سے پہلے میں بنیادی جو ایک دو باتیں اور بتا دیتا ہوں کہ جو کریمین اس لیے کہتے ہیں کہ ایک رشیہ کے پاس ایک علاقہ ہے دوہزار چودہ سے اس نے قبضہ کیا ہے جسے کریمیا کہتے ہیں یہ یوکرین کا علاقہ تھا تو یہ جو علاقہ ہے سب سے پہلے انیس سو چھوالیس میں نائنٹین فورٹی فور میں یہاں پہ یہ جو وائرس ہے جس کو ہم سی سی ایچ ایف وائرس کہتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے یہاں پہ تشخیص ہوئی تھی اس لیے کریمیا کا لفظ آپ کو اس کے اندر نظر آتا ہے پھر نائنٹین سکسٹی نائن میں یعنی کہ انیس سو ستر سے ایک سال پہلے پھر کانگو جو سنٹرل افریقہ کا ایک ملک ہے وہاں پہ پھر اس کے بہت زیادہ کیسز ہوئے تو جس کے بعد پھر باقاعدہ ڈبل ایچ او کی طرف سے ایک نام دیا گیا کیونکہ ان دو ملکوں کی مناسبت سے پھر کریمیا اور کانگو کا نام لیا اور اس کو کریمین کانگو ہیمریجک فیور اور ہیمریجک فیور کیوں کہتے ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو اس وقت اور دو وائرس ہے یہ پھیلتا کیسے ہے ایک کھٹمل ہوتا ہے ٹیک ہوتا ہے تو یہ آپ تصویر بھی دیکھ کیونکہ ان کی پھر نسبت بن جاتی ہے اس آنے والی عید سے یہ ہے کہ جو گائے ہیں بہنسے ہیں بھیڑے ہیں اور بکری ہیں ان کے اوپر یہ کھٹمل ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ وائرس ہوگا یہ اس کا ہوسٹ ہے پھر یہ کھٹمل جو ہے یہ کاٹتا ہے ان جانوروں کو تو ان کے خون کے اندر جو ہے وہ آہ وائرس رہتا ہے اگلے دس دن کے لیے اب وہ جو وائرس ہے جو ان جانوروں کے اندر ہے کیونکہ ہوسٹ سکتا ہے کہ ان جانوروں کو تو بہت زیادہ علامات نہ آئیں لیکن اگر ان جانوروں کی اسکریشنز ان کے خون کے ساتھ کسی بھی شخص کا رابطہ ہوتا ہے تو وہ جو وائرس ہے وہ پھر ان انسانوں میں منتقل ہو جاتا ہے یہ ایک واقعہ ہوا تھا یہ اکتوبر دوہزار بارہ میں کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ ایران میں بھی اس کے کیسز بڑے ہوئے تھے تو کیونکہ پاکستان اور افغانستان ایران سے ملہقہ علاقے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ جو بھیڑ بکریان ہیں اور جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ جب ان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ جو افغانستان کا علا میں بہت زیادہ کا استعمال ہوتا ہے تو اٹھتی سالہ ایک شخص جو برطانیہ سے تین ہفتے کے لیے افغانستان میں آیا ہوا تھا اس نے وہاں پہ ایک شادیہ ٹینڈ کی ہے وہ شادیہ ٹینڈ کرنے کے بعد براستہ دبائی جو ہے وہ واپس چلا جاتا ہے انگلینڈ کا علاقہ ہے سکوٹلینڈ ہے نا گلاسکو تو وہاں پہ جانے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد اس کو جو ہے وہ اس کی حالت خراب ہوتی ہے کیونکہ اس کو پچھلے تین سے چار دن سے بخار چال رہا تھا جسم میں در چال رہا تھا اس کو الٹیاں آ رہی تھی پیٹ خراب تھا اس کو ڈائریا یعنی لوز موشن تھے تو یہ جو وائرس کی انفیکشن کی علامات ہوتی ہیں وہ اس کو چل رہی تھی تو جب اس کو ہسپٹل میں داخل کیا گیا وہاں پہ اب پوری کوشش کی گئی کہ پتا چلے کہ اس کو ہے کیا پرابلم لیکن کوئی بھی اس وقت تشریحیص نہیں ہو پا رہی تھی جس کے بعد اور جیسے ہی ایک دو باتیں نوٹ کی گئیں اس نوجوان میں کہ اس کو جب اس کو کوئی نیڈل پاس کرنے کی کوشش کی جاتی تھی کوئی برین پلیٹ لیٹس اس کے بہت کام آئے تھے تقریباً چھ ہزار تھے اس کے پلیٹ لیٹس اور اسی طرح سے اس کے جو لیور انزائم جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ٹرانس ایمینائیٹس تھا کہ اس کے جو لیور کے انزائم تھے ٹرانس ایمینائیزز تھے وہ رہی تھے یعنی جگر کے اوپر اٹیک ہوا ہوا تھا تو جب آخر کار اس کا پھر ایک ٹیس کیا گیا کیونکہ آپ تشخیص کر سکتے ہیں جب یہ علامات آتی ہیں تو یہ جو سی سی ایچ ایف وائرس ہے اس کو آپ پی سی آر � سکتے ہیں جس کو ہم آر ٹی پی سی آر کہتے ہیں ریال ٹائم پی سی آر اس کا آپ الائزہ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ انٹیجن جوتی ہیں اس کی پروٹینز جوتی ہیں کیونکہ یہ ایک آر اینے وائرس ہے ان کو بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں یعنی انٹیجن سے اس کا پروٹین کا پتہ چلے گا اور اس کا جو پی سی آر سے آر اینے کی ڈیٹیکشن ہوگی اور اگر کسی کو کچھ دن ہو چکے ہیں اور وہ سروائیو کر گیا ہے اس کے اٹیک کو تو پھر انٹی باڈیز بنتی ہیں دونوں آئی جی ایم اور آئی جی جی تو جب اس کی تشخیص ہوئی کہ یہ بنیادی طور پر سی سی ایچ ایف یعنی کریمین کونگو ہیمراجک فیور ہے اس کو پھر وہاں بڑے یعنی ایک مخصوص طریقے سے آہ چار سو کلومیٹر دور ہے آہ گلاوزگو سے لندن تو وہاں پہ شفٹ کرنا تھا تو وہاں پہ جو سی ون تھرٹی جو اکتیارہ ہوتا ہے اس کو رائل ایر فورس جو ان کی برطانیہ کی فورس ہے وہاں کا جو پوری ایک ایر 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 شفٹ کیا گ جو کہ انفیکشنز ڈیززز کے لیے ہوتا ہے اسولیشن کے پوائنٹ او بیو سے بھی لیکن یہ شخص جو ہے ایک دن کے بعد دنیا میں نہیں رہا پھر اس کی بیگم سے اور پوری فیملی سے اسٹری لی گئی کہ جو اس نے ٹرائول کیا تھا تو وہاں پہ کوئی جانوروں کے ساتھ اس کا رابطہ تو نہیں تھا کوئی کلوز کانٹیکٹ میں تو نہیں آیا تھا تو پھر اس کی بیگم نے ایک پکچر شیئر کی اس پکچر میں دیکھا جاتا تھا کہ یہ جو شخص ہے اپنے ہاتھوں سے کیونکہ وہاں پہ روایت ہے کہ ایک شادی تھی تو اس شادی کے لیے جو کھانا تیار ہو رہا تھا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے جو بکری تھی اس کو زبا کیا تھا تو ظاہر ہے کہ یہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آ گیا اس کے بلڈ کے ساتھ اور اس کو وہ وائرس جو ہے وہ منتقل ہوا اس طریقے سے جو وائرس منتقل ہوتا ہے کہ یا تو کسی کو انسان کو یہ ٹک جو ہے یعنی کھٹمل ڈائریکٹلی کاٹ لے تو تین سے چار یا پانچ دن کے بعد علامات جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں یا پھر یہ کہ اگر وہ کلوز کان کانٹیکٹ میں آ جائے خون کے ساتھ جانوروں کے ساتھ یا سکریشنز کے ساتھ جو یورین وغیرہ ہوتا ہے تو تب یہ پانچ سے سات دن کے اندر اس میں علامات شروع ہو جاتی ہیں تو دونوں صورتوں میں کیونکہ جو وائرس ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے انسانوں میں اور انسانوں سے انسانوں میں بھی منتقل ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی شخص کی کیر کر رہے ہیں یہ اکثر ہسپتال کے ڈاکٹر اور نرسز میں دیکھا گیا ہے کہ وہ مریضوں سے لے لیتے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے وہ مریضوں کی جو سٹول ہے جو یورین ہے جو بلڈ سیمپلز ہیں تو ان کے ذریعے یہ پھر ڈاکٹروں میں اور نرسز میں منتقل ہوا اور انڈیا میں اس کے بڑے کیسز ہوئے ہیں ایران میں بہت زیادہ ہیں اس کے کیسز ہوئے ہیں پاکستان میں دو ہزار دس میں دو ہزار چودہ میں اور دو ہزار سولہ میں اس کے کیسز ہوئے ہیں اور خاص طور پر یہ ہمارا خیبر پختونخواہ کا علاقہ ہے تو وہاں پہ جو ہے یعنی پشاور جو بڑا شہر ہے وہاں پہ وہاں پہ بہت کیسز ہوئے ہیں لیکن کیوں کہ اور یہ باقاعد باقاعدہ وی ایچو کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں کیونکہ کوئی ریسرچ کا سسٹم نہیں ہے کوئی ڈاکیومنٹیشن کا سسٹم نہیں ہے اس لئے پاکستانی مانتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں پہ کیسز ہیں لیکن وی ایچو جو ہے کیونکہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے تو وہ باقاعدہ اس کو ڈاکیومنٹ کرتا ہے ہمارے تمام ملکوں میں تو اس لئے جو ابھی عراق میں عراق کا جو جنوبی لاکہ ہے وہاں پہ اس کی وبا ہے وہاں پہ لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہے ہیں اور یہ وہاں پہ جو سلاٹر ہاؤسز ہوتے ہیں وہاں پہ جو مذبہ خانے یا زبہ خانے جنہیں کہا جاتا ہے تو وہاں پہ ابھی جو جانوروں کا جو ایک ریشو ہے کہ وہاں پہ جو زیبہ ہوتے تھے وہ ففٹی پرسنٹ سے بھی نیچے ڈراؤپ ہو گئی کیونکہ لوگ بہت زیادہ خوف زیادہ ہیں اور جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عراق سے ایران میں یہ بالکل بہت زیادہ لوگوں کی عمد و رفت بھی ہوتی ہے اور یہ جانوروں کو بھی لوگوں لے کے منتقل کرتے ہیں اور کھٹ مل یا جو ٹکس ہوتے ہیں یہ بھی موف کرتے ہیں کیونکہ ایک کلائمیٹ چینج آیا ہوا ہے آج کل پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو گرمیاں زیادہ ہیں اس وقت لمبی ہیں تو یہ جو ٹکس ہیں یا اس طرح کے جو حشرات الارض جن کو ہم کہتے ہیں تو ان کی نشونوں وہاں بہت زیادہ ہو رہی ہے تو ایران اور پھر ساتھ ہی کیونکہ ایران کے دونوں سائیڈ پہ جو ممالک لگتے ہیں ان میں ایک افغانستان اور ایک پاکستان ہے ہمارا جو کوئٹ کا علاقہ ہے تو آہ یا جو ہمارا یہ بلوچستان کا علاقہ ہے تو اس لیے بہت زیادہ ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ پاکستان میں بھی یہ وبا جو ہے آسکتی ہے تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ جو عید الازحہ پہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ متات رہنا ہے کیونکہ جو جانور ہوتے ہیں قربانی کے گائے ہے بھینس ہے تو اور اس کے علاوہ یہ جو بکری اور بھیڑیں ہوتی ہیں تو ان کے اوپر نظر رکھیں کہ ان کے اوپر کھٹمل تو نہیں ہے ان کے اوپر ٹکس تو نہیں ہے اور اگر آپ کے گھر میں ک کسی کوئی علامات آتی ہیں جو میں تمام علامات کا ذکر کیا ہے تو وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ بیماری خدا نہ خواستہ ہو سکتی ہے خطرناک بیماری ہے اس کی مارٹلیٹی ریٹ بہت زیادہ ہے اس کا جو علاج ہے وہ سپورٹیو ہے یعنی جتنی بھی وائرل انفیکشنز ہوتی ہیں ان میں سے اکثر کا جو علاج ہوتا ہے وہ علامتی علاج سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جیسے ہم کرونا کا بھی کرتے تھے اور اس میں ایک انٹی وائرل دوائی ہے جس کو کہتے ہیں ربا وائرن میڈی سن یہ جو ربا وائرن ہنٹی وائرل اس کا کہا جاتا ہے کہ کسی حد تک رول ہے اور یعنی نہ ہونے سے کچھ ہونے آپ بہتر کی جو پولیسی کے طاحت ربا وائرن استعمال کی جاتی ہے لیکن جو ویکسین ہے وہ آج تک کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ یہ اس کی خطرناک ایک انفیکشن ہے تو اور ویکسین کا اصول ہوتا ہے کہ یا تو آپ اس میں وائرس کو مردہ حالت میں انسان کے جسم میں ڈالتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کام نہیں کرتا اس کی ویکسین کے طور پر اور اگر زندہ میں پروٹین ڈالت ہیں تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں تو اس لیے آج تک کوئی ویکسین نہیں بن سکی لیکن جو پریونشن ہے اسے جو بچاؤ کا میں آپ لوگوں کو جیسے بار بار بھی ذکر کر رہا ہوں اس وینڈیو میں کہ اگر آپ ان چیزوں پر نظر رکھیں گے کہ قربانی کے جو جانور ہیں ان کے اوپر ان کی صفائی اور کا بہت خیار رکھنا اور کوشش کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کیسے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ نے یہ جو قربانی کرنی ہے تو اس میں گلوز اور ماسک اور ان چیزوں کو پہ خون ہوتا ہے قربانی کے جانور کا یا اس کی جو باقی سکریشنز ہیں ان کو کوشش کریں کہ ان سے ذرا دور رہیں اور اگر گھر میں کسی کو علامات آئیں تو پھر یہ جو ٹکس ہوتی ہیں یعنی یہ جو کھٹمل ہوتے ہیں تو ان کے لیے پھر آپ نے وہ آپ نے اپنا کچھ کیمیکلز لگانے ہوتے ہیں جیسے ہم موسپل وغیرہ لگاتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں لگاتے ہیں مچھروں کے لیے تو اس کے بھی پیسٹی سائیڈ ملتے ہیں بیسیکلی تو وہ لگا سکتے ہیں آپ تاکہ اس چیز سے بچا جائے اس میں آپ پریونٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اتیاد سے لیکن ایک دفعہ اگر کسی کو انفیکشن ہو جائے تو پھر اس کی مورٹیلٹی بہت زیادہ ہیں اس میں لوگ ستر فیصد تک مورٹیلٹی کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کی جو ڈیٹس ہوتی ہیں لیکن تیس سے چالیس تو بالکل اکثر بتایا جاتا ہے کہ اتنے لوگوں تو یہ بڑی ایک اہم انفیکشن تھی یہ بڑی ایک اہم وائرس تھا جس کے بارے میں آپ کا آپ کو تھوڑا سا یہاں سے پتا چلے گا باقی آپ نے خود ہی کوشش کرنی ہے کہ آپ گوگل سے سرچ کریں کیونکہ یہ آنے والے کچھ دنوں میں آپ کو اس کے بارے میں علم ہونا بہت ضروری ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں چینل کو ویڈیو کو ضرور پلیز لائک کر لیں اور یہ جو سبسکرائب کریں گے تو یہ گھنٹی کی آپ کو آواز آئی ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اور کوئی بھی اگر آپ ویڈیو اچھی ہوتی ہے تو اس کو دوستوں سے ض ضرور شیئر کر دیجئے کریں شاید کسی کو فائدہ ہو جائے آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں لطل آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائی سے محفوظ رکھیں